بسم اللہ الرحمنی ہم سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے بازار سے فریش کریلے لینے ہیں اور ان کو ساف ستھا کرنا ہے دونا ہے اسی طرح سے پھر ان کو بلکل بریک سا کٹنا ہے یہ دیکھیں گے اس طرح سے جیسے یہ ہم نے کٹے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہی آپ نے بھی کٹنا ہے اور جو بیج ہیں اندر میں وہ سارے کے سارے نکال لینے ہیں مطلب اس طرح کریلہ جو ہے یہ آپ نے کٹنا ہے اور اس کے بعد اگلا پروسس کیا ہے ہم نے لینے ہیں لیمن چار سے پانچ اور لیمن کا رس جو ہے یہ ہم نے نچوڑنا ہے ان کے اوپر لیمن بھی رس والے ہونے چاہیے تو لیمن نچوڑ کے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا نمک چھڑکنا ہے مطلب اس کو نمک لگا کے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا ضرور ہے اس کو نمک لگا کے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد اگلا پروسس اس کا کیا ہے ایک گھنٹے بعد کہ اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے تین سے چار مرتبہ اس کو دھونا ہے اچھی طرح کر کے ٹھیک ہے تاکہ اس میں سے جو کڑواہٹ ہے سارا کچھ ہے ہم نے نمک لگایا اس کو لیمن لگایا اسی لیے کہ اس کی ساری جو کڑواہٹ ہے وہ مکمل سے ختم ہو جائے اس لیے یہ سارا جو پروسس ہے یہ کریلا بنانے کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کہ دو سے تین مرتبہ یہ پہلے دھو چکے ہیں اب بھی یہ دھو رہے ہیں اچھی طرح سے مطلب ان کو دھونا ہے تو یہ کمرشل طریقہ ہے جس طرح کے ریسٹورنٹ پر بناتے ہیں وہی طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کریلا بنانے کے جو ہیں وہ کافی زیادہ طریقے ہیں بہت زیادہ طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا پروسس یہ ہے کہ ایک خالی دیکچہ ہم نے لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے گھی گھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہونا چاہیے تقریباً دو کلو گھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے جو کریلے ہیں اس میں فرائی کرنے ہیں اور گھی کو بعد میں ہم نکال بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ گھی گرم ہو گیا ہے تو ہم نے سارا کا سارا جو کریلہ ہے اس گھی میں ڈال دیا ہے تو اب اس درمیانی سی آگ پہ اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور فرائی ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے مطلب جب ہم سمجھیں گے کہ یہ کریلے بیٹھ چکے ہیں اور آئل جو ہے یہ اوپر آ رہا ہے اور یہ ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں تو پھر ہم نکال لیں گے دیکھ کے سے تو یہ یہاں بر ہمارے پاس ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو لمبا کر کے براؤن کر کے کاٹنا ہے اور ہری مرچ کو بھی لمبا بریق سا کاٹنا ہے ایک کلو ٹیمارٹر ہے اور ایک پاؤن ہے ہری مرچ یہ پہلے ہی کاٹ کے رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں گے ہری مرچ کو بھی بلکل لمبا کاٹا ہوا ہے ایک ہری مرچ کے دو پیس کی ہوئے ہیں اور ٹیمارٹر جو ہیں یہ بھی لمبے کر کے بلکل براؤنے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ویڈیو میں آپ کے سامنے ہیں یہ کمرشل طریقہ ہے آپ لوگ اگر ٹرائی کریں تو اسی طرح سے ہی بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے تو یہاں بر پیاز بھی ہے ہمارے پاس یہ چار کلو پیاز ہے چار کلو پیاز کو بھی اچھی طرح سے بلکل بری کر کے کاٹنا ہے اور تین کلو کریلا ہے اور چار کلو پیاز ایک کلو ٹماتر اور ایک پاؤ خری مرچ ہے جو بعد میں ڈالے گی جو مسالے میں چیزیں ڈالیں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی تو یہ یہاں پر کریلا جو ہے یہ ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تقریبا یہ براؤن ہو ہی چکا ہے اس کو فل براؤن نہیں کرنا ہلکا سا براؤن کرنا ہوتا ہے اور ہلکا سا براؤن یہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو دیکھچے سے نکال لینا ہے باہر یہ دیکھیں کہ ہلکا سا براؤن کرنا ہے فل براؤن اس کو نہیں کریں گے اب اس کو دیکھچے سے باہر نکالیں گے آپ کے پاس کوئی بھی چلنی جیسی چیز ہو تو آپ اس سے نکال لیں کیونکہ گی جو ہے اسی دیکھچے میں رہے گا اور اس کا بنے گا مسالہ آپ لوگوں کو پھر سے میں بتا دوں کہ کریلا جو ہے اس کو براؤن نہیں کرنا فل براؤن ہرکا سا براؤن ہوگا تو آپ لوگوں نے دیکھچے سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح اور جو گی بچا ہے دیکھچے میں اس کو صاف کر کے اس میں یہ جو کریلے کے ذرے ہیں ان کو باہر نکال کے اچھی طرح سے صاف سترا کر کے پھر اسی گھی میں بنانا ہے مسالہ تو یہاں بر دیکھچا پھر سے ہم نے چولے پر رکھا اور اس میں تقریباً آدھا کلو گھی ڈال کے آدھا کلو ہی پیاز ڈالنا ہے یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے آدھا کلو گھی ڈال کے اور اس میں پیاز ڈالنا ہے پیاز کو اب کرنا ہے جنابے والا براؤن یہاں بر آپ لوگوں نے آگ کو درمیانہ سا ہی رکھنا ہے اور آپ کے پاس اگر کوئی چمچ ہے یا کوئی خرپا ہے جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ مسلسل سے ہلائیں گے تو تقریباً یہ دس منٹ کے بعد مکمل سے براؤن ہو جائے گا یہ چیک کریں کہ یہ ہو چکا ہے براؤن تو اب ہم نے اس میں لیسن کا پانی ڈالنا ہے لیسن ہے ہمارے پاس ایک پاؤ اور ایک کلو پانی لے کے ہم نے لیسن کو کٹ کے اس کا پانی بنانا ہے اور جو پانی ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک پاؤ ہے ہمارے پاس ہری مرچ اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے اور ایک پاؤ ٹماٹر جو ہے یہ لے کر ہم نے دونوں چیزوں کا پیسٹ بنانا ہے ٹماٹر اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں ثابت بھی کچھ ڈال سکتے ہیں لیکن ہری مرچ ایک پاؤ اور ایک پاؤ ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے ڈالنا ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے نمک اور مرچ ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ لال مرچ ہے اور دو چمچ جو ہوں گے وہ دادر مرچ کے اور ڈیڑ چمچ حلدی کا یہ اس میں مسالہ ڈلے گا اب اور اس کے بعد جو بھی ڈلے گا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا تو فوراں سے ہی جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو لیسن کا پانی ڈال کے اس میں یہ نمک مچ ڈال دینا ہے اور اس کی آپ لوگ انہیں بنائی کرتے جانا ہے آپ کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے آپ کو درمیانہ سا کر کے آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور یہ مسالہ جو ہے یہ خود بخود ہی تیار ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ کچھ ہی دیر بعد اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کا آئل سارا کا سارا اوپر آ چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیاز یہ چار کلو پیاز آپ کو پہلے میں نے دکھایا ہے کہ بلکل بریک سا کٹا ہوا ہے یہ پیاز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ آئل جو شکا رہا ہے اور جو ہے یہ پیاز نیچے بیٹھ رہا ہے اور آئل اس کے اوپر آ رہا ہے اور جنابے والا یہ نرم بھی ہو چکی ہیں پیاز تو اب یہ ٹماٹر اور ہری میرس ڈالنی ہے ایک کلو ٹماٹر ہے اور ایک پاؤ ہری میرس بلکل بریک لمبی کٹ کے اس میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی مکس کر کے تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے پیاز تو تیار ہو چکا ہے اور یہ بھی کچھ دیر کے لیے ہم نے بھون کے اس میں کریلا ڈال دینا ہے جو پہلے فرائی کیا ہوا ہے کریلا ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے ہلانا ہے اور تھوڑا سا پکا کے اس کو دم پر رکھ دینا ہے بلکل یہ سمپل طریقہ ہے کوئی ٹیکنیک والا طریقہ نہیں ہے کوئی اس میں سیکرٹ نہیں ہوتا ہے صرف طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے حساب سے پکاتے ہیں مطلب ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اس میں آئل اگر آپ لوگوں کو لگے کہ تھوڑا سا کم ہے تو اس میں آئل آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں یہ ہمیں لگا کہ یہ آئل کم ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا آئل یا گی ہم نے ڈال لیا تو جنابے والا آپ کچھ دیر کے لیے ان چیزوں کی بنائی کی اور ان کو رکھ دیا دم پر دم پر تقریباً دس منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی سے تیار ہو جائیں دم پر رکھنا ہے اور آگ کو سلو کر دینا ہے یہ آتے ہیں گرم مسائلے کی طرف اس میں ڈیڑھ چمچ جو ہے یہ ہے زیرہ اور دو چمچ اس میں سکہ دنیا پاورڈر ہے زیرہ ثابت ہے اور اس کے بعد آئے گی کالی میچ ٹھیک ہے جی یہ ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ آپ ڈال لیں لیکن ایک چمچ اس کی پرفیکٹ ہے یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں اور دس منٹ بعد دیکھتے کا جو ڈھکن ہے وہ کرنا ہے سائیڈ پر اور اس میں ڈال لینا ہے گرم مسالہ اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ اس کو چولے بر رکھنا ہے اور کریلا جو ہے یہ مکمل سے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ساری کے ساری چیزیں یہ برابر سے تیار ہوئی ہیں مطلب برابر سے پکی ہیں اور اس میں گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کہ پرفیکٹ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تو اب یہ جائے گا کاؤنٹر والے ڈش میں اور اس کے اوپر ہرہ دھنیا لگائیں گے یا ہری مرچ لگائیں گے آپ گارنش کے لیے کوئی بھی چیز اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ آپ لوگ کریلا چیک کریں کریلا پیاز کی جو ریسپی ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئے گی اس کے اوپر جو ہے یہ ہری مرچ ڈالی ہے آپ لوگ دھنیا ادرک وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ لوگ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں جو لوگ نئے آتے ہیں ہمارے چینل پر وہ بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا بہت شکریہ